گفتگوک آخری ختم کر رہا ہوں تاکہ عشاء کا کہ آزان سے پہلے ختم ہو جائے اب صحابہ کرام کا عقیدہ توحید ان سے لو عقیدہ رسالہ صحابہ سے لو ایمان صحابہ سے لو ہمیں چاہیے کہ اپنے من گھرت عقائد کے برطن توڑ دیں جو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا عقیدہ تھا جو اہل بیت اتھار کا عقیدہ تھا وہی حق ہے اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا اب ان کا عقیدہ کیا ہے وہ بھی صحیح بخاری آج ہم بخاری اور مسلم سے باہر نکلے ہی نہیں نہ نکلیں گے بہت بات کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی ہم بخاری میں ہیں ان کا عقیدہ سن لیں سیدنا انس ابن مالک روایت کرتے ہیں انس ابن مالک وہ کہتے ہیں ان ابا بکرن کان یسلی لہم فی واجہ نبی لذی توفی فی حتی اذا کان یوم الاسنین وہم صفوفن فی الصلاة فکاشفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سطر الحجرہ ینظرو الینا وہو قائم کان وجہو ورکت مصحفن ثم تبثم ید حکم فهممنا ان نفتاتنا من الفرح برویتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث میں نے پڑھ دی سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں نماز اور کل صحابہ اب ایک صحابی کا نہیں یہ کل جماعت صحابہ کا عقیدہ ہے اس لیے کہتے ہیں اہل السنہ سنت نبی بل جماعت صحابہ کا عقیدہ کل جماعت صحابہ سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں انہوں نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا تھا وہ درست ہے اگر ہمارا سمجھنا مختلف ہے تو ہم باطل ہیں نماز سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں آخری ایام آقا علیہ السلام کی حلالت ہے دوران نماز آقا کو خیال آیا کہ میں پردہ اٹھا کے دیکھو میرے غلام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت آپ نے پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے صحابہ کی طرف دیکھا انہ سے ابن مالک فرماتے ہیں اور ہم نے خدا کی قسم دیکھا کن نا وجہ ورکا تو مسافن حضور کا چیرہ اس طرح کھل رہا تھا مسکرا رہے تھے جیسے قرآن کھلا ہوا اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں چونکہ ہم اختتام کے حصے میں ہیں اختتام میں نے بنا دیا ہے اختتام تو نہیں ہے وقت کی وجہ سے بھئی کیسے دیکھ لیا وہ تو نماز میں تھے اور حالت نماز میں کیا سیابہ دائیں بائیں تکتے تھے آپ نہیں تکتے ہم نہیں تکتے وہ کیسے تکتے ہوں گے اور آپ ریاض الجنہ کا تصور کریں ریاض الجنہ میں مسجد یہاں پر ہے اور جالی مبارک حضور کا دروازہ مبارک ایکسٹریم لیفٹ پر ہے ایکسٹریم لیفٹ پر وہاں دروازے سے پردہ اٹھایا اور کھڑے آکا دروازے پر ہیں یہ صحابہ جماعت میں کھڑے ہیں ہی در پتہ نہیں کہاں کھڑے تھے حضور کا مسکرانہ انہوں نے کیسے دیکھ لیا انلامہ احمد نصار بیگ صاحب حضرت شاہ صاحب وہ نماز میں سجدہ گاہ پہ نگاہ ہوتی ہے یا دائیں بائیں ہوتی ہے بولیے کہاں ہوتی ہے توحید کا مقام عالی ہے حالت نماز صحابہ کھڑے ہیں آقا ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ اٹھا کے دروازے پر مسکر آ رہے ہیں نگاہیں نیچی ہیں کیسے دیکھ لیا کہ مسکر آ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک آنکھیں اٹھا کے ادھر کوئی تکے نہ تو حالت نماز میں خبر ہوتی ہے کہ آقا کئی آس پاس ہیں وہ نماز میں آنکھیں اٹھا کے تکتے تھے وہ عقیدہ رکھتے تھے اگر ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبہ کا بھی کعبہ ہے ان کی نماز نہیں ٹوٹی تھی ہماری ٹوٹی ہے اور پھر کہتے ہیں حضور نے تبسم فرمایا پھر مسکرہ پڑھے لفظ ہیں آقا کا چہرہ ایک دست جب سامنے آیا وہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی نا تو صحابہ ادھر تک نے لگ گئے نماز ادھر ہو رہی ہے اور تک حضور کے چہرے کی طرف کرنے لگے کہتے ہیں کہ جب چہرہ پاک پہ نگاہ پڑی ہم نے ارادہ کر لیا تھا ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضور تین دن سے مکھڑا دیکھا نہیں تھا آقا کا آئی تین دن کے بعد پردہ اٹھا مکھڑا سامنے آیا ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج نماز جاتی ہے تو جائے حضور کا دیدار رج کر کے کر لیں نگاہیں نمازیں جو قضاء ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں صحابہ کہتے ہیں کہ ساروں نے چہرہ مصطفیٰ تک نہ شنو کر دیا کعبہ ادھر رہ گیا امام ادھر رہ گیا صحابہ کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھر گئیں اور ارادہ کر لیا تھے نماز توڑ دیں یہ کل صحابہ جماعت کا مقتدیوں کا حال تھا ذرا امام کا حال خبر بھی لے لیں ان کے چہرے ادھر پھر گئے امام سیدنا صدیق اکبر تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آگئے ہیں حضور آگئے ہیں سمجھا کہ حضور آگئے ہیں فَنَاقَسَابُ بَقِرَنَا آقِبَيْلِيَا سِرَصَفَّا صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں عدبِ مصطفیٰ میں مسلح چھوڑ دیا نماز خدا کی ہو رہی ہے عدب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے یہ توحید ہے ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی حضور کی محبت سے حضور کے عدب سے حضور کے چہرے کو تکنے سے حضور کی خاطر مسلح چھوڑ دینے سے دیان کیا رہ گیا دیان کیا ہے دیان کیا ہے ان کا دیان بھی مصطفیٰ تھا ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے آپ نے مسلح چھوڑ دیا تو سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سمائی بدل گیا سارا پلٹ گیا تو ہمیں اشارہ کی نمازیں مکمل کر لے نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں چہرے بھی پھر گئے مسلح بھی چھوٹ گئے سماء بھی بدل گئے تو فرمایا نماز مکمل کر لو آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں مہب ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتیں نمازیں کمال پہ پہنچتیں باکمال ہوتی ہیں فرمایا پوری کر لو پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا اب تصور یہ ہے اسی طرح ساہل بن سعاد سائدی روایت کرتے ہیں یہ صحابہ کا عقیدہ وہ مقام مصطفیٰ کو پہلے